بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کریں گے تفصیلی کے یونان کیسا ملک ہے کیا وہاں پہ پرمنٹ رہا جا سکتا ہے یا نہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یونان ایک یورپی یونین کا اہم ملک ہے اس کے ساتھ شنجن سٹیٹ ہے لیکن شنجن سٹیٹ ہونے کی وجہ سے اور غیر ملکوں کی زیادہ آمد کی وجہ سے اس پہ کچھ رسٹکشنز ہیں کہ وہاں سے آگے لوگوں کو آنے کے لیے خاص پروسس کرنا پڑتا ہے اس کے بغیر وہ آگے نہیں آ سکتے سب سے پہلے تو آپ کے یہ میں بتاتا چلوں کہ یونان یورپی یونین کے ان ممالک میں شاملہ اٹلی سمیت جہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہر سال امیگرینٹ دوسرے ملکوں سے یورپ میں انٹر ہونے کے لیے انٹر ہوتے ہیں یونان کے بارڈرز کو کافی زیادہ دیر جو ہے وہ ڈے بائی ڈے سخت کیا جا رہا ہے سٹکٹ کیا جا رہا ہے وہاں پہ نئی ٹکنولوجی لگائی جا رہی ہے بارے لگائی جا رہی ہیں تاکہ آنے والے وقت میں مزید امیگرینٹس اور رفیجیز کو تارکین وطن کو آنے سے روکا جا سکے ہر سال لاکھوں کروڑوں یورو جو ہے فنڈ دیا جاتا ہے یونان کو غیر ملکوں کو سنبھالنے کے لیے اگر آپ بات کریں وہاں پہ مستقل طور پہ رہنے کی وہاں پہ سیٹل ہونے کی بہت بڑی کمیونٹی ہماری انڈین پاکستانیوں کی بولدہ دیشیوں کی وہاں پہ رہتی ہے لیکن یہ یاد رکھیں وہاں پہ اس طرح سے اپرچونٹیز نہیں ہیں جس طرح دوسرے شنجل سٹیٹس میں ہیں اس کی یہی وجہ ہے کہ ہر سال ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو ہے وہ ٹرائی کرتے ہیں یونان میں آنے کی اور انٹر بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ کامیاب ہو پاتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ جاب اپرچونٹیز باقی مواقع اتنی زیادہ اچھے نہیں ہیں اس کے ساتھ یونان جو ہے وہ یورپی یونین میں ایک کرائیسز والا ملک رہا ہے اور ابھی تک بھی وہاں پہ کرائیسز کافی زیادہ ہے جاب کا کرائیسز کرپشن کا کرائیسز باقی کافی کرائیسز ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ میار زندگی اس طرح نہیں ہے جس طرح باقی شنجل سٹیٹس میں ہے اوورال ڈاکومنٹس دینے کے لیے بھی غیر ملکوں کے لیے بہت اچھا ملک نہیں ہے کافی زیادہ رسٹرکشنز ہیں بہت لمبے عرصے بعد امیگریشن اوپن ہوتی ہے بہت لمبے عرصے بعد آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے کہ آپ لیگر ہو سکیں اس وجہ سے اگر اوورال دیکھا جائیں تو جنان امیگریٹس کے رہنے کے لیے بہت اچھا ملک نہیں ہے سروائیو کرنے کے لیے اور تھوڑی بہت ارنگ کرنے کے لیے اچھا ہے باقی ہر ایک انڈویجول کیس پہ الیدہ الیدہ سے ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے اور ہر ایک آدمی کی ہر ایک شخص کی اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہاں پہ کافی اچھے سیٹت ہیں لیکن مجورٹی میں لوگ ایسے ہی ہیں جو وہاں پہ سیٹ نہیں ہے اور وہ آگے نکلنے کی سوچتے ہیں اور کئی مرتبہ آگی ان لیگر آنے کی صورت میں آگی جب ان لیگر نکلنے کی سوچتے ہیں وہاں پہ پکڑے جاتے ہیں اور کئی مرتبہ کئی کئی باریوں میں پکڑے نہیں کے بعد واپس انہوں کو یونان میں بھی دیا جاتا ہے دوستو یہی میں کہوں گا کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں یورپ تو کوشش کریں لیگل سٹیٹس پہ آئیں اور کسی ایسے ملک میں جہاں پہ اچھی اپرجنٹی اچھا لیونگ سٹینڈر اور اچھی آرنگ کے ذرائع ہوں اور لیگل ہونے کے ذرائع ہوں دوستو یہی تھی انفرمیشن یونان سے مطلق ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ